آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز مجھن کے ساتھ ہوئی آج بجٹ پیش کیا گیا اور بجٹ پیش کرنے کے پورو جگدیش دیوڑا کے دوارہ گھر میں پوجہ نرجن کیا گیا ان کے دوارہ اپنے نواز پر پوجہ کرنے کے اوپرانت وہ بجٹ لے کر ویدان سوا پہنچے ان کے اردانگنی کے دوارہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تلک کیا جا رہا ہے پوجہ کر کے میٹھا بھی مشٹان ان کو کھلائے گیا اور یہ بجٹ کا بیگ لے کر جگدیش دیوڑا روانہ ہوئے اور یہاں دیکھیں آپ یہ پہنچ گئے ہیں ویدان سوا ویدان سوا میں ان کے دوارہ جو کہا گیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدھر پڑیش سرکار کا بجٹ آر پسٹس ہوگا بجٹ مجتہ کا بجٹ جنتہ کے ہی جنتہ کو سمرپیت ہوگا مدھر پڑیش کے یہ شکفی مکھی منتری ڈاکٹر مہون یادو جی کے مدھر پڑیش کی سرکار بہت اچھی سرکار چل رہی ہے اور اندرل تک انہتی کے اگرسر ہیں اور آج خوشی ہے اس بات کی کہ آج چویس پنچیس کا بجٹ آج پسٹس ہوگا یہ جنتہ کا بجٹ ہے جنتہ کے لیے ہے اور اسی لئے ہم نے اس پرمپرہ کا نیروحان کیا ہے کی بجٹ کے پہلے ہم نے جنتہ سے سجاوہ ملکت کی اور پربو تے جنوں سے بھی ہم نے بچار مرش کیا ویشے ویشے سکیوں کو بہت بھی بلا کر کے ہم نے سنباد ہوئے اور مرشی طریق سے انہی سب کیشوہ پر منتھن کر کے ہم نے اگر کوشش کی ہے کہ انہی سانگر بھی اس سجاوہ کو بھی اس میں سمجھے تکیو گہ پراثر کیا ہے آنے والا بجٹ سروس پرشی یہ جنتہ کا بھی بھت مطری جگدیج دیوڑا کے دوارہ پترکار وارتہ کو بھی سمبودت کیا گیا ہے دوران ان کے دوارہ سمپون جانکاری دی گئی کہ کس مد میں کیا چیزیں ہیں یہاں پر پترکار وارتہ ان کی آرمب ہونے والی ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے بوپال بیورو سے نند کشور کی ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں پترکار وارتہ اپستی کا بیٹھ لیوٹ کا ایلیٹنٹ میریہ کے لیے سبھی سمانی ساتھی ہے آج مدیبہ دیش سرکار کا دوارہ چوریس پتریس کا بجٹ پسٹوٹ ہوا دیش کے یہششوی پردھان منتری نرینبر مہدی جی کے مادی لکشن میں اور مدیبہ دیش سرکار کے یہششوی مکی منتری ڈاکٹر مہم یادر جی کے دلت میں جو سرکار چل رہی ہے اس کا بجٹ آج پسٹوٹ کیا ہے چھوٹا سا پیجنٹیشن جو ہمارے ڈائریکٹر بجٹ نے پسٹوٹ کیا ہے بہت سارا دستار سے آیا نہیں ہے لیکن دستار واری آپ کو دھوک اپلت بہت جلدی کروا دے گی اور کچھ پرشن بھی ہے لیکن آج مجھے کہتے ہوئے بڑا تشت ہے کہ مدیبہ دیش سرکار کا بجٹ آ رہا ہے کہ سرکار کیا بجٹ پسٹوٹ کر رہی ہے کن کن برگوں کے لیے کیا ڈاؤتھان کیے ہیں اور کتنا بجٹ ہم نے بڑھایا ہے مچھلے بجٹ کی دولہ میں ابھی کتنا بجٹ ہمارا بڑھا ہے کن کن بیباروں کو ملا ہے کن برگوں کے لیے ملا ہے پہلے بھی ہم نے بجٹ پسٹوٹ کیا تھا اس کے پہلے ہم نے جنتہ سے سجاوہ آمانتر کیا تھے اور بجٹ سے سمبندیت جو بشہ شک کے تھے ان کے بھی انہیں سمبادر نے کشاشانی کے لیے میں ہم نے بھی ان کو بلا کر کے ان سے بھی سمبادر کیے تھے اور بھی کئی پرمدروں سے بھی ہم نے سب لوگوں سے سجاوہ آمانتر کیے تھے سارے سجاوہ کو ہمارے سبھی ہم نے بیٹھ کر کے بہت مندھن کیا اور ہم نے پوری کوشش کی بجٹ مدیو پردیش کا اچھا بجٹ ہو ان کے سجاوہ کو ہم نے اس میں سمبھیلت کرنے کی پوری کوشش کی سجاوہ ہم نے سمبھیلت کیے بھی ہے اس میں نشید روح سے جنتہ کا بجٹ جنتہ کے لیے اور آج ہم نے ان کو ہی سمرپک کیا ہے یہ سرمال اسپرشی بجٹ کے سبھی ورگوں کا آپ نے بیشید روح سے قیل کیا ہے جیسا کی نریندر مودی جی کی منچہ ہے انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس پورے دیش میں قریب مینائیں ہوا کیسان ان پر بیشید روح سے فوکس کرنے کا جانت ان کا من ہے تو اس بجٹ میں بھی ہم نے وہ پوری کوشش کر کے ساری باتوں کا سماوش ہم نے اس میں کیا ہے آپ کو پتا ہے کی سولہ پردیشن پڑھایا ہے پچھلے بجٹ سے سیچائی ہو جنہا ہی ہم نے بنائی ہے ہم نے کالیج اسکول جو بھی ڈبلکمٹ ہم نے دارا ہم نے جو بھی کرنا تھے وہ سارے بکاس کے کام کرنے میں ہم نے خلچ کیا ہے ہم نے ہاتھو پردیش میں بہت اچھا بکاس ہوا بھی ہے اور ہم نے اسی آشا ورسواس کے ساتھ ہم نے اس بجٹ میں براؤدان کیے ہیں الگ الگ بین دیواروں میں سب نے ہم نے اچھے براؤدان کیے ہیں اور اس بار بھی بجٹ میں پوری کوشش ہم نے کیے کہ کوئی ورگ بچیت نہیں رہے پہلے سے جو چڑھ رہی ہے یوجنہ ہے چاہے وہ لالی رچمی یوجنہ ہو چاہے وہ لالی بہنا یوجنہ ہو کوئی بھی یوجنہ بند نہیں ہوگی یہاں تک سواب ناشی پڑھانے کا ہے تو سنکرپ پتر جو آتا ہے وہ پورے پانچ ورشے کا سنکرپ پتر آتا ہے ہم ہششت روپ سے جو ہم نے کہا ہے جو ہم نے سنکرپ لیا جنتہ کے بیچ میں اور جنتہ نہیں آشربہ دیکھ کر کہ پتھایا ہے تو ایسا ہے کیونکہ بھاوناوں کا بھرا سمان کرتے ہوئے وہ سب کاموں کریں گے کوئی بھی منشیت نہیں رہے گا اور کوئی روجنا ہم بند کرتے ہوئے اچھ شکشہ منتری اندرچند پرمار کے دوارہ پی ایم شریع اتکرشت مہاوید دیالہ کے شبارم کرنے کے سنبند میں بیٹھک لی گئی ان کے دوارہ بیٹھک میں انیک دشاہ نردیش بھی جاری کیے گئے سمچاری جنسی اف انڈیا کے بہوپال بیورل سے اندرک شور کیے ریپورٹ اندر سنگھ پرمار کے دوارہ اندر سنگھ پرمار منتری ہیں پردی احمد بدیش شاشن میں ان کے دوارہ بجٹ کے سنبند میں وستار سے بتایا گیا آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں اندر سنگھ پرمار کا بجٹ کے سنبند میں کیا کہنا ہے مدھ بردیش سرکار نے آج ویدان سبا میں اپنا بجٹ پرستط کیا ہے یہ بجٹ سرو سماویسی ہے مدھ بردیش کو تیج گتی دینے والا ہوگا ویقاس کو گتی دینے والا ہے جس پرکار سے گریبوں کی چنتہ کی گئی ہے کسانوں کی چنتہ کی گئی ہے سکشہ اور سواست کے لئے بھی آستہ کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ مدھ بردیش کو اتنی تیج گتی سے آگے بڑھانے والا ثابت ہوگا کہ آنے والے سمیے میں لوگوں کے جیون میں بدلاؤ آئے خوشہ لے آئے آنند آئے اس پرکار کا اس بجٹ سے جو پراؤدان کیے گئے ہیں ماحول بنے گا میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے پردان منتری سریمان نرین موڈی جی کے نتوت میں انہوں نے جو ہر گریب کا پکا گھر بنانے کا جو سنکل پہ لیا ہے اس کو بھی پورا کرنے والا یہ بجٹ ہے چار ہزار کروڑ روپے کا پراؤدان گریبوں کے گھر بنانے کے لیے مدھ بردیش کی حصے داری میں پراؤدان کیا گیا ہے آج ہم پھر چار ہزار کروڑ کا پراؤدان کرنے جا رہے ہیں اور گریبوں کے گھر بنانے کا جو موڈی جی کا سنکل پہ اس کو پورا کرنے والا ہے بجٹ ہمارا ثابت ہونے والا ہے سکھا کے چھیتر میں جو بجٹ کا پراؤدان ہوا ہے وہ عدبوت ہے ساری سکھا پر باون ہزار کروڑ سے ادھک کا بجٹ میں پراؤدان کیا گیا ہے اونچ شکشہ تقنی کی شکشہ اور آیوس میں بھی اچھا پراؤدان جتنا ہم نے بھاگ سے مانگا تھا پورا بجٹ میں پراؤدان کیا گیا ہے اور ایک پرکار سے راشتری شکشہ نیتی کے پرپیکش میں ہمارا بجٹ شکشہ کے ان اونچ ملیوں کو اسطح پیت کرنے میں شکشہ کی گنورتہ کے لیے اور خونر آدھاریت شکشہ ٹیکنیکل شکشہ ان سب میں روزگار کے احسر اپلپد کرنے کے لیے اس پرکار سے پارٹھے کرم تیار کرنے کے لیے ہوگا سال بھر کے بعد میں مد بردیس کی چرچہ گنورتہ پون شکشہ میں ہونے والی ہے اور اس کے لیے ہمارے پردیس کی اسوسی مکھ منتری سریمان مہن ویادو جی کا بھی سنکلپ کو پورا کرنے والا یہ بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کی بھی چنتہ کی گئی ہے سیچائی کے سادن بڑھانے کے لیے پیسہ کے پراؤزان کیا گیا ہے کسانوں کے جیون میں بدلاؤ آئے اس لیے ان کو پروسان راسی دینے کا سنکلپ لیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں ہمارے سبھی ورگ کے لوگوں کے جیون میں بدلاؤ لانے والی جو ہدرائی مولک یوجنا ہے ان کو یتھاوت رکھنے کا دیرنے کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے بگر کوئی نیا ٹیکس لگا ہے سرکار اس سارے ریونیو کی گوستہ کرے گی اور وکاس میں کسی پرکار کی کمی نہیں آنے دے گی لگاتار وکاس کی اور آگے بڑھنے والا مدبردیش بنے گا ایک پرکار سے 2047 میں جو وکشد بھارت کا سنکلپ دیش کے پردان منتری شریمان نرین موڈی جی کا ہے ہم وکشد مدبردیش بنانے کے اور اگرسر ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں مدبردیش سبھی راجیوں کے ساتھ برابری سے کھڑا ہو سکے گا اگرنی راجیوں میں کھڑا ہو سکے گا اس بجٹ سے یہ دیشات ہو رہی ہے اور اس لئے میں کہوں گا کہ یہ بجٹ وکاس کو چھونے والا ہوگا اور سرو سماویش ہو کر کے لوگ کلیانکاری بجٹ سابیت ہوگا یہ تھے اندر سنگھ پرمار مدبردیش شاشن کے اچھ شکش منتری ان کے دوارہ پی ایم شری ایکسلنس مہا ودیالہ کے سمبند میں بیٹھک لی گئی اور ان کے دوارہ اینک دشا نردیش دے گئے بجٹ کے سمبند میں ویت بنتری اور اندر سنگھ پرمار کے دوارہ کیا کہا گیا یہ ہم نے آپ بتایا سماچاری ایجنس اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے بہوپال بیورو سے اندر کشور کی ریپورٹ اگر آپ کو سماچاری ایجنس 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 میں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ بتائیے کہ آپ یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں ہم فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے نئی جانکاری لے کر آج ہوں جائے ہند موسیقی